امہ سلیم کی بہن سیدہ امہ حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے آنے سے جو خاص بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں بشارت ہے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے آپ نے آرام فرمایا آپ اٹھے تو مسکرہ رہے تھے سیدہ امہ حرام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اپنی امت کے ایک ایسے لشکر کے بارے میں کہ میرے سامنے کچھ لوگ میری امت کے پیش کیے گئے کہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے دریا کے بیچ میں سوار اس طرح جا رہے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پر سوار ہوتے ہیں یا جیسے بادشاہ تخت پر روا ہوتے ہیں سیدہ امہ حرام کہتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقیہ پر سر رکھا اور سو گئے پھر جب بیدار ہوئے تو مسکرانے لگے سیدہ امہ حرام کہتی میں نے پوچھا اللہ کے رسول اب آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کی کچھ لوگ میرے سامنے لائے گئے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں پہلے کی طرح آپ نے دوبارہ فرمایا سیدہ امہ حرام کہتی میں نے اس کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ پہلے لوگوں میں شامل ہوں گے یعنی وہ جو جائیں گے ان میں پہلے لوگوں میں شامل ہوں گے الفاظ آپ کے یہ تھے انتی من الاولین آپ پہلے لوگوں میں شامل ہوں گی سیدہ امہ حرام ان لوگوں میں شامل ہوئی پھر ایسا ہوا بہت طویل سفر پیدل چلتی رہی تھک گئی پھر ان کے لیے ایک خچر لائے گیا خچر پر سوار ہونے لگی چٹان کے پاس خچر پر جب سوار ہونے لگی تو گر گئیں اور ان کی گردن ٹوٹ گئیں جب گردن ٹوٹی تو سیدنا عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے شوہر تھے ان کے قریب پہنچے آخری الفاظ جو سیدہ امہ حرام کی زبان پر تھے سنے گئے انتی من الاولین تو پہلے لوگوں میں سے ہو گئے ہاں وعدوں کا یقین انسان کو کتنا دور کتنی اوپر کتنی بلندی تک لے جاتے ہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول کے وعدے یہ وعدوں پر یقین کرنا ہی ایمان ہے انتی من الاولین اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی پہلے لوگوں میں شامل فرما دے ہمیں ایسے کام ہمیں زندگی میں کرنے کی توفیق دے کہ ہمارے لئے اعلان ہو جائے انتی من الاولین انتی من الاولین تو سیدہ امہ حرام کے زندگی کو دیکھیں گے کیسے وہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کرنے والی تھی ان کے زندگی کی کیا خاص باتیں تھیں شعور کے ساتھ کیسے تعلقات تھے ان کے شعور کی کیا مصرفیات ہوتی تھی کیونکہ گھیانے کی لوگوں کی کارکردگی کے ساتھ ایک انسام کی شخصیت کا زیادہ پتا چلتا ہے یعنی ایک تو خود اپنی ایکٹیویٹی ضروری نہیں کی گرانے کے لوگ ساتھ دیں جیسے حضرت نو کے بیٹے نے ساتھ نہیں دیا سعید نو کی شخصیت پھر بھی قدابر ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ عبدی شکور کی حصیت سے ہی جانے جاتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صحابیات میں سے بھی اسی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ جہاں گھر والے کسی بھی طور ایمان قبول کرنے والے نہیں تھے جس سے سعیدہ ام سلیم کا پہلا شوہر یعنی سعیدنا انس بن مالک کے جو والد تھے وہ تو ایمان نہیں لائے تھے اور گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے کہ میری اولاد بھی گئی بیوی بھی گئی اور جب ناراض ہو کے نکلے تو شام کی طرف گئے تو وہیں پہ راستے میں قتل کر دئیے گئے لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے توسس سے مدد فرام کرتا ہے یا گھر والوں کا تعاون ان کے ساتھ شامل حال ہوتا ہے تو جن لوگوں کے ساتھ ان کے گھر والوں کا تعاون شامل ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے رحمت تو ان لوگوں پر بھی ہے جو گھر والوں کے تعاون نہ ہونے پر صبر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلیں کسی کے لئے ایک طرح کا محاذ ہوتا ہے کسی کے لئے دوسری طرح کا محاذ ہوتا ہے آج ہم سیدہ ام حرام کے حالات زندگی کو اس حوالے سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہر کو بھی ان کا ہم نوہ بنایا تھا اور آپ جانتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے سیدہ ام حرام کی والد کا نام ملحان بن خالد تھا ان کے شوہر جلیل القدر صحابی عبادہ ابن سامت تھے ان کی بہن سیدنا انس بن مالک کی والدہ سیدہ ام سلیم بنت ملحان تھی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اسلام قبول کرنے کے حالے سے سبقت لے جانے کا احساس حاصل ہوا انہوں نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا اور انسر کی خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی سیدہ ام حرام کے شوہر سیدنا عبادہ ابن سامت اقبع اولہ کے موقع پر بارہ انساری افراد کے ہمراہ شامل تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا تھا سیدہ اوارہ ابن سامت ہی اس حدیث کے راوی ہے جس میں اقبع اولہ کے حوالے سے تفصیلات بیان کی گئی یہ حدیث مسئلہ دحمد میں کچھ اس طرح ہے کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو اقبع اولہ میں حاضر ہوئے ہم بارہ افراد تھے ہم نے انہی شرائط پر رسول اللہ کی بیعت کی جن شرائط پر عورتوں نے آپ کی بیعت کی تھی یہ واقعہ جنگ فرض ہونے سے پہلے کا تھا اور بیعت کی شرائط یہ تھی ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنائیں چوری نہ کریں زنا کا ارتکاب نہ کریں اپنی اولاد کو قتل نہ کریں بہتان تراشی نہ کریں رسول اللہ کی نافر مانی نہ کریں آخر میں رسول اللہ نے فرمایا اگر ان تمام شرائط پر پورا اترو گے تو تمہارے لئے جنت اگر گریز کیا تو تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے چاہے تو تم پر عذاب نازل کر دے چاہے تو تمہیں بخش دے مسند احمد کی روایت اور صحیح بخاری میں یہ تین آزار آٹھ سو بانوے اور ترانوے نمبر پر ہے صحیح نا عبادہ ابن سامر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور سیدہ ام حرام کے شوہر تھے ان کے حالے سے خاص بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ بلکل ابتداء میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے یعنی یسرب کے لوگوں کے پاس جب دین پہنچا تو جو پہلے لوگ رسول اللہ کے پاس گئے تھے ان میں صحیح نا عبادہ ابن سامر بھی شامل تھے اس اعتبار سے جب ان کے شوہر یعنی صحیح دہ ام حرام کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا تو صحیح دہ ام حرام بھی پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں تھے یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آج کے مسلمان اس بیعت کے حوالے سے پہلے ذمہ داریاں کو محسوس نہیں کرتے کتنے وہ جرائم عام ہیں جن کا مائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نہ کرنے کا مائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء میں ہی اسلام قبول کرنے والوں سے لیتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے بہتان تراشی نہیں کریں گے اور اللہ کے رسول کی نافر مانی نہیں کریں کتنی بنیادی چیزیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج بھی جو لوگ سچے دین پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کی ابتداء میں ہی پابندی کرنے شروع کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو سیدہ مبادہ عبر سامد کو اقبہ سانیہ میں حازن ہونے کا اس وقت اعزاز حاصل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر سیدنا مصب بن عمر انسار کے ایمان لانے والے ستر مردوں اور دو عورتوں کو لے کر رسول اللہ سے ملاقات کرانے کے لئے ایام تشریف کے دنوں میں اقبہ میں گئے جب رات کی تاریخی چھا گئی تو انسار کا وفد رسول اللہ کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگا جب رسول اللہ تشریف لائے تو آپ کے ست آپ کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب بھی تھے تاکہ وہ انسار سے اپنے بھتیجے کی مدد اور تعیید کا پختہ وعدہ لے سکیں اس موقع پر انساری نمائندوں کہ ہمرا رسول اللہ کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد وہ سب مدینہ میں ہسی خوشی پہنچ گئے انہوں نے رسول اللہ سے نہت امدہ باتیں سنی تھی پھر انہوں نے اپنی قوم کو یہ خوشخبری سنائی کہ انقریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ پہنچ جائیں گے یہ روایت صیرت ابن حشام کی ہے سیدہ ام حرام کی سعادت کے کیا کہنے ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اپنے شوہر سعیدنا عبادہ ابن سامت کا استقبال کیا جو بارہ نمائندوں میں شامل تھے اشتیاق سے انہوں نے ساری گفتگو سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملاقات ہوئی سفر کیسا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بات چیت کی معاہدہ کیسے ہوا آپ نے کیا نصیحت کی اور کیسے آپ سے آپ لوگ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب لوگ جدہ ہوئے ایک ایک واقعی کی تفصیل سعیدہ ام حرام نے پوچھی پھر انہوں نے نمائندوں کے انتخاب کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی اور ذمہ داری کے بارے میں تفصیلات معلوم کی جو انسار مدینہ نے اسلام کی نشر و اشارت کے حالے سے رسول اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا پھر یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے سعیدہ عبادہ ابن سامت بڑے بہادر شاہ سوار تھے رسول اللہ کے عمرہ غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے اور غزوہ اہد میں بھی انہوں نے شریک ہونے کی سعادت حاصل کی سعیدہ عبادہ ان لوگوں میں شامل تھے جو رسول اللہ کے لئے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے غزوہ اہد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی تھی سعیدہ عبادہ ابن سامت کو یہ سعادت حاصل تھی کہ رسول اللہ کے عمرہ جہاد کے لئے روانہ ہوتے جب رسول اللہ جہاد پر نہ جاتے تو سعیدہ عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مجالس میں جاتے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے فائدہ حاصل کر سکے سعیدہ امہ حرام اور ان کے شاعر دونوں کو اس بات کا علم تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے دونوں اللہ کی کتاب اور حدیث مصطفیٰ کے چشموں سے سہراب ہونے لگے علم حاصل کرتے ہوئے اس مقام کو پہنچے کہ حدیث نبوی کو روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا سعیدہ امہ حرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا ان سے ان کے شور سعیدنا عبادہ نے ان کی ہمشیرہ کے بیٹے سعیدنا انس بن مالک اور عطا بن یسار وغیرہ سے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی سعیدہ امہ حرام بنت ملحان سے بیان کردہ احادیث میں ایک حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے سعیدہ امہ حرام بنت ملحان روزہ دار تھی بہت روزہ رکھتی تھی عبادت گزار تھی قسرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی ذکر الہی میں مصروف رہنے والی خاتون تھی علامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ سعیدہ امہ حرام بنت ملحان اور ان کی بہن امہ سلیم بنت ملحان دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھی اور کچھ مررخین کا یہ خیال ہے کہ دونوں رسول اللہ کے باپ یا دادا کی جانب سے رشتے میں آپ کی خالہ لگتی تھی اس لیے کہ رسول اللہ کے دادا عبدالمطلب کی والدہ بنو نجار میں سے تھی اس رشتے کی بنا پر رسول اللہ ان دونوں کے گھر تشریف لے جائے کرتے تھے اور کبھی کبھی قیلولہ بھی کرتے تھے یہ بات خصوصی طور پر اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی گھر جانا پھر کسی خاتون کا آپ کے قریب بیٹھنا پھر آپ کا جیسے سیدہ امہ سلیم آپ کے پسینے کو جمع کر لیتی تھی سیدہ امہ حرام آپ کے سر میں کنگی کر دیا کرتی تھی تو کسی خاتون کا کنگی کرنا تعلق کے حوالے سے آیت کی ہیں اس لحاظ سے کنفیوئین پیدا ہوتی ہے اور کنفیوئین اس وقت بڑھ جاتی جب ہمارے یہاں کے علماء کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو بیعت کا قائل ہے اور پیر صاحب کے ساتھ وہ ساری شرائط ختم ہو جاتی ہیں اسلام کی جو اسلام ایک عورت پر آیت کرتا ہے مرد سے تعلق رکھنے کے حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی خاتون جو نامہرم تھی اس کے ساتھ تعلق رکھنے میں سب سے زیادہ مہتاب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خالاؤں کے ساتھ جو معاملہ کیا تو یہ بھی ہمارے لئے مثال ہے صلح رحمی کی کہ اگرچہ رشتے کی خالہ تھی یا رضائی خالہ تھی آپ کا ان کے گھر جانا کبھی آرام کرنا کبھی انہیں خوشخبریاں سنانا کبھی ان کے ساتھ کھانا کھانا یہ سب چیزیں رشتداری کے تعلق کو مضبوط بنانے والی ہیں اور اس لحاظ سے بات میں آنے والوں کے لیے یہ آسانی پیدا کرنے والی بھی ہیں کہ انہیں پتا لگتا ہے کہ رشتے کی تعلقات کیسے نبھائے جاتے ہیں اور رشتداریاں تعلق رکھنے سے باقی رہتی ہیں اور جہاں پر ملقاتیں نہ ہوں باتچیت بھی نہ ہوں ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ بھی نہ ہوں تو رشتداریاں ٹوٹ جاتی ہیں تو یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دور کی رشتداری بھی ہو اس رشتداری کا تحفظ بھی کرنا چاہیے اس رشتداری کو بھی جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے سعی بخاری میں اسحق بن عبداللہ ابو طلح سے روایت ہے کہ انہوں نے سعیدنا انس بن مالک سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سعیدہ ام حرام کیا تشریف لے جاتے وہ سعیدنا عبادہ ابن سامت کی بیوی تھی سعیدہ ام حرام امیر معاویہ بن ابھی صفیان کے دور حکومت میں سمندری جہاز میں سوار ہوئیں کیونکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی تھی یہ جہاز مجاہدین کو لے کر قبرس کے جزیرے میں لنگر انداز ہوا جب مجاہدین جہاز سے اترے تو سعیدہ ام حرام بنت ملحان بھی جہاز سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوئیں لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گری گرتے ہی جہاں بحق ہو گئیں یہ روایت سعی بخاری کے ایک ہزار نو سو بارہ نمبر پر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی تھی میں خوشخبری کو آپ کے سامنے پھر دورانا چاہتی ہوں میری امت کا پہلا لشکر جو قیسر شہر یعنی استنبول میں جنگ لڑے گا اس میں شامل سب لوگ بخش دیے جائیں گے یہ خوشخبری تھی جس کے پر سعیدہ ام حرام نے کہا تھا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں رسول اللہ سیدہ ام حرام کو خاص طور پر اہمیت دیا کرتے تھے اور ان کے گھر کو یہ برکت بھی میسر آئی کہ رسول اللہ سعیدہ ام حرام نے ان کے گھر میں نماز عدا کی اور وہ فرض نماز نہیں تھی نفل نماز آپ نے عدا کی حماد نے ثابت سے انہوں نے انس من مالک سے روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سعیدہ ام حرام بنت ملہان کے گھر چٹائی پر نماز عدا کی یہ مسند احمد کی روایت اور یہ بھی روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایسے وقت میں نماز عدا کی جو فرض نماز کا وقت نہیں تھا اس سے سعیدہ ام حرام کی عزت و اکرام ثابت ہوتی ہے ایک اور روایت ہے سعیدنا انس من مالک سے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعیدہ ام حرام کے گھر گیا اور وہاں میں نے نماز پڑھی رسول اللہ نے مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیا اور سعیدہ ام حرام ہمارے پیچھے تھی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے مسند احمد کی روایت سے کہ جہاں پر ایک مرد امامت کرانے والا اور اس کے ساتھ ایک ہی دوسرا فرق مردوں میں سے موجود ہو یا لڑکوں میں سے اور باقی خواتین ہو یا کوئی اکیلی خاتون ہو تو پھر جماعت کیسے کروائی جا سکتی ہے مثال کے طور پر اگر ایک مرد ہے ایک لڑکا ہے اور ایک عورت جماعت کیسے ہوگی تو امام اکیلا نہیں کھڑا ہوگا امام کے ساتھ لڑکا یا مرد جو بھی ہے وہ کھڑا ہو جائے گا یا دوسرا فرق اور عورت ان کے ساتھ صف میں کھڑی نہیں ہوگی عورت پچھلی صف میں کھڑی ہوگی تو یہ جماعت کا طریقہ کار بھی ہمیں پتا چلا اور یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق کتنا زیادہ تھا ایسا فیل ہوتا ہے کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ نے خود ہی نماز پڑھی یا ہو سکتا ہے کہ سعیدہ امہ حرام نے فرمائش کیوں کیونکہ اس دور میں صحابہ کرام اور صحابیات یہ فرمائش کیا کرتے تھے کہ یہاں ہمارے گھر میں نماز عطا کر لیں حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے آپس کے تعلقات میں کھانا باتشیت کرنا اچھے طریقے سے بیٹھنا اپنی جگہ پر لیکن جو آنکھوں کی تھنڈک ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والی نماز ہے اس نماز کو ٹوپ پریورٹی پر رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے تو یاد رکھئے گا زندہی میں قیمتی ترین عمل نماز ہے قیمتی ترین اللہ تعالیٰ کا تعلق اسی نماز سے ہمیں ملتا ہے اس نماز کے بارے میں صدعی فکر مند رہیں اس نماز کو بہتر بنانے کے لئے قرآن زیادہ حفظ کریں اس کے خوشوں خضوں کے لئے دعائیں بھی کریں اور نماز پڑھنے سے پہلے بھی اور نماز کے دوران بھی خالی و ذہن ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع خیالات کا رجوع بھی دل کا رجوع بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے رکھیں اور اللہ سے اس بارے میں مدد بھی مانگیں اور اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر اور آپ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے اس وجہ سے نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کے لئے یا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرنا اور یہ اپنے گھر میں بھی مسجد میں بھی اور کسی اور کے گھر میں بھی نورمل ہی ہماری سوسائیٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں گھر والے بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور مہمان جانے والا بھی یعنی نماز لیسٹ یعنی آخری پریورٹی پہ بھی نہیں رہتی ہے عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے ہاں جن لوگوں کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے وہ نماز ضرور ادا کرتے ہیں وہ بھی طور پریورٹی پہ نہیں ہوتی یعنی آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو کسی کے گھر جاتے ہوئے یہ پلان کر کے جائیں کہ میں نے نماز وہاں پہ پڑھنی ہے یا آپ کسی کو گھر بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نماز ہمارے ہاں ضرور پڑھنی ہے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کی صحابیات کا عصوہ تو نماز قیمتی ترین وطا ہے اقیم صلی اللہ علیہ ذکری میری یاد کے لئے نماز قائم کرو تو ملاقات بھی اسی ذات کی یاد کے لئے اور پھر نماز بھی اسی کی یاد کے لئے تو مومنوں کے آپس کے تعلقات کس طرح سے بننے چاہئے من احب للہ وابغز للہ وآت للہ ومن عاللہ فقد استقمل لالعیمان جس نے اللہ کے لئے محبت کی یعنی اللہ کا ذکر کرنے کے لئے اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لئے من احب للہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی وابغز للہ اور اللہ کی خاطر بغض رکھا اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا اس نے یقیناً اپنے ایمان کو مکمل کر لیا تو یہ تکمیل ایمان والے کام ہیں تو یہ تعلقات جو ہے صرف کھانے کے بنیاد پر نہیں سلح جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوں تو اپنی پرولٹی پر رکھیں ہمارے گھروں میں اور جہاں کہیں ہم ہوں وہاں پر نماز کو پہلی ترجی پر آنا سایے اور ایک دوسرے سے نماز پڑھنے کی اور پھر خاص طور پر گھر میں آنے والے کو یہ دعوت دینا کہ آپ آئیں پھر ہم مل کر نماز پڑھیں گے یا آپ آئیں تو ہم اس کا ضرور احتمام کریں گے تو آپ دیکھیں گھر برکت سے بھر جاتے ہیں نماز ادا کرنے کی وجہ سے اور خیالات کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے اب دیکھیں جس گھر میں لوگ نماز پڑھیں گے وہ وضو بھی کریں گے اب جہاں وضو کرنے کے لیے زیادہ افراد ہوں گے وہاں گھر والے سوچیں گے گھر بناتے ہوئے بھی کہ وضو کرنے کی جگہ الگ ہونی چاہیے ہمارے گھر میں تو تعمیرات میں بھی اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ ہم مسلمان ہیں اور گھر کے افراد اگر زیادہ ہیں تو وضو کے لیے الگ جگہ ہونی چاہیے اس کے لیے نارملی وہی جگہ جگہ مخصوص ہیں یعنی وہی واشڈومز جو عام طور پر گھر والے یوز کرتے ہیں اور اس میں اپنے گھروں کو اگر دیکھیں تو لگتا ہی نہیں کہ مہمانوں کے لیے کوئی گنجائش رکھی ہوئے ہیں اور پھر اگر مہمانوں کے لیے گنجائش ملتے ہیں تو وضو کے گنجائش نہیں ملتے ہیں تو دیکھیں کبھی کسی کے گھر چاہے نا اور ان کے گھر میں وضو کی جگہ نظر آجے دل باغو بہار ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ یعنی انہوں نے گھر کے اندر ایسی جگہ تو رکھی جہاں وضو کیا جا سکتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ گھر جس میں نماز کی کونیں مخصوص ہو جاتے ہیں یعنی نماز کی جگہ آپ دیکھیں آپ کے گھر میں مہمانوں کے لیے جگہ ہو آپ کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بھی الگ جگہ ہو آپ کے گھر میں سونے کے لیے بھی الگ جگہ ہو آپ کے گھر میں اکٹھے بیٹھنے کے لیے بھی الگ جگہ ہو تو اس کا مطلب ہے نماز تو کسی پریارٹی پہ ہی نہیں ہے کسی نے نماز پڑھنی ہو کسی کونے میں پڑھ لے گا کوئی اس میں ایسی بات نہیں نماز آپ زمین میں کسی بھی جگہ پڑھ سکتے لیکن آپ یہ تو جانتے ہیں کہ جس کام کو ہم اہمیت دیتے ہیں اس کے لیے جگہ بھی مختص کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اپنے گھروں میں بعض وقت رسول اللہ کو اس لیے بلواتے تھے کہ کوئی جگہ مخصوص کر دیتے ہیں جب کبھی مسجد میں نماز نہ پڑھ سکتے تو اس جگہ کو ہم خصوصی طرح پر نماز کے لیے الگ کر دیں تاکہ وہاں نماز عدد کر دیں میں نے دیکھا کہ جہاں عبادت کے لیے جگہیں مختص ہو جاتی ہیں گھر والوں کا طرز عملی بدل جاتا ہے کہ وہ جب عبادت کے لیے کٹھے بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو بھی بدل جاتی جہاں نماز پر ایک اکیلے کی جہاں نماز پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے ان لوگوں کو جو اپنی بات کرنا چاہتے ہیں امی یا فلاں یا فلاں بہن ہے یا بیٹی ہے اس کے ساتھ دوسرے لوگ یعنی اس طرح سے جو ہی اس نے سلام پھیرا گھیرہ ڈال دیتے ہیں ایون اذکار بھی نہیں کیے جاتے لیکن جب کوئی جگہ مختص ہو جاتی اس جگہ کے ساتھ پھر قرآن بھی رکھ دیتے ہیں جب اس جگہ کے ساتھ یعنی کوئی نہ کوئی دینی کتاب کوئی دونک کتاب کوئی نہ کوئی اسی جگہ مختص ہو جاتی اس کی وجہ سے سارے لوگوں کے لیے ایک اچھا موقع بن جاتا ہے اکٹھے بیٹھنے کا بھی پھر جب اکٹھے اس طرح سے نماز کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہیں تو گفتگو کے موضوعات ہی بدل جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم جب مل بیٹھتے ہیں تو رب کی بات یاد ہی نہیں رہتی محول نہیں بناتے نا محول بنانے کی ضرورت ہے جب محول بنتا ہے تو اس میں وہ عمال بھی آسان ہو جاتے ہیں جس وقصت کے لیے محول بنایا گیا اسی وجہ سے آپ دیکھیں جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو سارے لوگوں کا مائنسٹ کیوں چینج ہو جاتا ہے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے یا ہم کیوں آئے ہیں تو اس وجہ سے ضرور چہے چھوٹا کورنر ہو چہے بڑا ہو لیکن اتنا کورنر الک کیا جا سکتا ہے جہاں پہ بقائدہ طور پر نماز عطا کی جائے ہیں الحمدللہ جتنے لوگوں نے اپنے گھروں میں کوئی کونے مختص کیے ان کے گھروں کے محول میں تبدیلی آتی ہے اچھا یہ کونہ اگر کسی بیڈروم میں ہو تو اتنی بڑی تبدیلی نہیں آتی آتی ہے بیڈروم کے افراد کے لیے بس لیکن اگر یہ کونہ لاؤنج میں ہو وہاں زیادہ بڑی تبدیلی آتی ہے کیونکہ سارے لوگ جب بھی مل بیٹھیں گے تو انہیں یاد رہے گا کہ یہاں نماز عطا کرنی ہے اسی طرح سب دیکھئے زمنا نماز کے حالے سے یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ نماز کے لیے اگر آپ کے موبائل پر جو لوگ موبائل یوز کرتے ہیں یقیناً سارے ہی لوگ یوز کرتے ہیں جن لوگوں کے اوپر پابندی ہے ان کے لیے اور آپشنز بھی ہیں تو موبائلز کے اوپر اگر ازان کا علام لگاوا ہو یعنی ہر دفعہ نماز کے وقت پر ازان ہو کیفیت بدل جاتی ہے پتہ ہوتا کہ اب اس وقت نماز عطا کرنی ہے اگر کیا آپ اپنے ضروری کاموں کے لیے جو آپ کی کمیٹمنٹس ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے علام نہیں لگاتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو اوگنائز کرتے ہیں وہ اسی طرح سے اوگنائز کرتے ہیں کہ اس خاص طور پر خصوصی چیزیں جس میں ریمائنڈر لگاتے ہیں تو ریمائنڈر جو ہیں وہ پھر بار بار اپنا احساس دلاتے رہتے ہیں تو سب سے بڑا ریمائنڈر تو نماز ہے جس کے لیے پانچ اوقات میں ازان ہوتی ہے لیکن کتنے گھر ہے جہاں ازان کی آواز نہیں آتی اتنے ایسے کلوک آویلبل ہیں جن کلوک میں بقاعدہ علام ہوتا ہے این موقع پہ یعنی ازان کے وقت پہ ازان ہوتی ہے تو دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ گھرانے جہاں پر گھر کے اندر ازان کی آواز آتی ہے اور اب یہ جانتے ہیں کہ جہاں ازان ہوتی ہے یہ اقامت وہاں سے شیطان چلا جاتا ہے پھر جب ازان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے لیکن چلیں کچھ دیر کے لیے تو کہیں اور چلا جائے تو جب کہیں اور چلا جاتا ہے تو پورے گھر میں نماز کی فضا ضرور بن جاتی ہے جہاں پہ گھر کے افراد کو ازان کی آواز آتی کتنے ہمارے علاقے ایسے ہیں جہاں ازان کی آواز اب نہیں آتی اور جہاں پر ازان کی آواز اتنی دھیمی ہو گئی اور گھروں کے اندر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے ایسی الیکٹرونکس ہیں جس کی وجہ سے ازان کی آواز نہیں آتی مثال کا در پر سب لوگ اندر چل ماحول میں ہیں تھنڈے ماحول میں ہے گرمی کے موسم میں تو ظاہر ایسی کی آواز کے ساتھ ازان کی آواز ہی نہیں آتی بشک مساجد قریب ہی ہوں اور اسی طرح سے یعنی اگر ایک انسان یا کمیونٹی جو کسی حالے سے پرابلم میں ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس چیز کا احتمام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اور آپشنز بھی سوچنی چاہیے اور اس کو عام بھی کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے گھرانوں میں جو نمازوں سے بے توجہی ہے یہ ختم ہو جائے نمازوں کی محبت اور شوق بڑھیں جن گھرانوں میں مرد نماز نہیں پڑھتے نہ اگر ازان کی آواز آ رہی ہو ایک دن دو دن تین دن فرقانا شروع جاتا ہے ریلی واضح فرق آتا ہے فاضح فرق بڑے لوگوں نے اسے اپلائی کر کے دیکھا الحمدللہ جہاں ازان کی آواز آتی شروع شروع میں لوگ تکلیف کا احسان کرتے ہیں کہ ہر دفعہ یہ ازان کی آواز کیوں آرہی اس کو بند کریں ہم نے بات کرنی ہے اچھا ایک دفعہ بند دوسری دفعہ بند آخر کب تک آخر کب تک کہ جہاں کئی لوگ دور ہوں گے تو ازان کی آواز آئے گی پھر ایسا ایسا لوگ آزان کی آز پوری آزان سننا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب آزان سن کے خاموش ہوتے ہیں پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب آزان سن کے وضوع کرتے ہیں پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب آزان سن کے مرد باجمات نماز ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان چیزوں کو ضرور زندگیہ میں سے دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک چھوٹی سی بات دیکھتے ہیں کہ سید امہ حرام کوئی عزاز حاصل تھا کہ رسول اللہ نے ان کے گھر میں نماز پڑھی لیکن یہ ان کی نماز سے محبت تھی اور یہ رسول اللہ کی نماز سے محبت تھی اور نماز کا دین میں جو درجہ ہے رسول اللہ نے اسی درجہ پر اسے رکھا تھا کہ جہاں کہیں بھی آپ ہوتے تھے سفر میں یا حضر میں کسی کے گھر یا کسی اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ٹوپ ریارٹی پر رکھتے تھے کیونکہ رب العزت کا فرمان ہے یقیناً مومنوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے پھر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ریلی جنہ زیادہ نفع ہے یعنی جیسے تحجت کے لیے عزام کا علام لگانا پھر اسی طرح سے شروع کے وقت اگر یعنی ایسا علام لگا وہ جب انسان کو پتا سلے تو گریجولی نہ چاہتے ہوئے بھی کتنی لوگ ہیں جو الحمدللہ چاہتے ہیں کہ آدھی ہو جائے لیکن ہو نہیں پاتے لیکن آہستہ آہستہ آدھی ہونا شروع جاتے ہیں تو بس یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ہر چیز کے لیے محول چاہیے ہوتا ہے اپوزٹ محول میں آپ اگر نیکی رائش کرنے کی کوہش کریں تو نیکی نہیں پنپ سکتی کیا سیب سہراؤں میں اگتے ہیں سہراؤں میں کبھی پھول کھلتے ہیں آخر اس سہراؤں میں بھی کچھ اگانا چاہیں تو اس کی سوائل چینج کرنی پڑتی گرین ہاؤس کے اندر کنٹرول ٹیمپریچر میں کنٹرول انوائرمنٹ میں کوئی چیز اگائی جا سکتی اس کے باہر نہیں اگائی جا سکتی اور وہ بھی اترے بڑے پیوانے پر تجربات کرنے بہرحال ناممکن ہو جاتے کہ ایک طویل فاصلے تک جو ہے وہ ایسا سسلہ جاری رکھا جائے لیکن بہرحال محول خواہ تپتے سہراؤں جیسا ہو گھروں کا یا کمیونٹی کا اور وہ گناہوں کا تپتہ وہاں محول بھی ہو اگر اس محول کو چینج کرنے کے لیے آپ کم از کم اتنی ایفٹ کر لیں جتنی آپ اپنے گھر میں یا کسی جگہ پر کسی گھرم محول کو تبدیل کرنے کے لیے تھنڈا کرنے کے لیے آپ کسی مشینری سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں آپ پر کنڈیشنر لگانا چاہتے ہیں یا کولر لگانا چاہتے ہیں پنکہ لگانا چاہتے ہیں آخر تو محول تبدیل کرکہ ہی بیٹھتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون کے کچن میں اتنا زیادہ دعا بھر جائے اور ہر وقت دعا بھرا رہے اور وہ سمجھدار بھی اور اس کے ریسورسز بھی ہو تو وہ ہمیشہ ہی ایگزاست کے بغیر کام کرتی رہے آخر اس محول کو بدلنے کے لیے کچھ تو وہ کرتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کچن میں کام کرنا چاہیں اور آپ کی یعنی جو گروسری ہے وہ ایسے ہی پھیلی بھی گروسری پڑی بھی اور شاپنگ بیکس میں یا مختلف جگہوں پہ آپ نے بے ترتیب چیزیں رکھی بھی اور ہمیشہ ہی آپ وقت پہ کوئی کام کرنے کے قابل ہو جائیں آپ اپنے کچن کا ایک محول بناتے ہیں آپ اپنے ڈائننگ کا یا جہاں پہ کھانا کھاتے ہیں یا جہاں مہمان بٹھاتے ہیں یا جہاں سوتے ہیں ہر جگہ پہ جتنی کسی کی استطاعت اپنا محول بنانے کی ضرور کوشش کرتا ہے ایسے ہی نماز کے لیے بھی محول بنانا پڑتا ہے نیکی کے لیے بھی محول بنانا پڑتا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح سے جیسے رسول اللہ اور ان کے ساتھی محول بناتے تھے اسی طرح ہم بھی محول بنائیں گے انشاءاللہ تاکہ سوسائیٹی کے اندر وہی تبدیلی آئے جو تبدیلی رب تعالیٰ کو پسند ہے سیدہ ام حرام اور ان کے شوہر کو سب سے زیادہ صدمہ اس دن پہنچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جاملیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے مسلمانوں کے لیے تسلیم کیے بنا چارہ نہیں تھا موت برحق ہے سیدہ ام حرام اور ان کے شوہر اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کی بنسبت آخرت میں زیادہ بڑا مقام ہے اگرچہ انہیں اس بات کا غم تھا کہ برسول اللہ کی زیارت نہیں ہو سکے گی خیر و برکت حاصل نہیں ہو سکے گی آپ کی شیری آواز کاروں میں رس نہیں کھولے گی لیکن جو کچھ بھی رسول اللہ نے انہیں اور دیگر مسلمانوں کو قرآن حکیم اور سنت رسول کے توسس سے دیا اس پر انہیں اتمنان تھا کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کے دن اللہ کی رضا کے مطابق بتا سکتے ہیں رسول اللہ کے مثال کے بعد دونوں نے سعید نابو بکر صدیق کی ہاتھ پر بیعت کی اور انہوں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ جیسا طرز معاشرت ہے سعید نابو بکر صدیق کا ان کی صیرت بھی رسول اللہ سے سر مو انحراف نہیں رکھتی تھی یعنی مختلف نہیں تھی جب فتنہ ارتداد ہوا تو سعید نابو بکر صدیق نے مرتدین کے خلاف لشکر کشی کی اور دونوں شوہر بیوی نے یہ محسوس کیا کہ سعید نابو بکر صدیق نے رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری وفاداری کا ثبوت دیا ہے سعید نابو بکر سعید نابو بکر سعید نابو بکر ابن خطاب کو اپنے بعد مسند خلافت پر نامزد کیا اور ان کے دورے خلافت میں بہت ساری فتوہات ہوئیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سعید نابو عمر بن خطاب نے چار ہزار افراد پر مشتمل لشکر مصر کو فتح کرنے کیلئے روانہ کیا تو اس کا سالار سعید نابو عمر بن آس کو مقرر کیا پھر آپ کو یہ تلہ پہنچی کے چار ہزار پر مشتمل لشکر سعید نابو عمر بن آس نے یہ کہا تھا کہ مصر کو روم کے تسلط سے نکالنے کے لئے مزید کمک چاہیے تو انہیں یہ تلہ پہنچی کے چار ہزار کا لشکر آرہا ہے تو انہوں نے سعید نابو عمر بن خطاب کو لکھا کہ ہمیں مزید کی ضرورت ہے یہ لشکر ہماری مدد کے لئے تھوڑا ہے تو سعید نابو بن آس کو سعید نابو بن خطاب نے لکھا کہ میں نے چار ہزار افراد پر مشتمل لشکر روانہ کیا ہے اور اس لشکر کو چار ایسے افراد کی قیادت میں روانہ کیا ہے کہ ان میں ہر فرد ایک ہزار اشخاص کے مقابلے کا ہے ہر فرد ایک ہزار اشخاص کے مقابلے کا ہے یہ چار اشخاص کون تھے جنہیں حضرت عمر نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک ایک ہزار کے مقابلے کا ہے سعید نابو بن عوام سعید ناب مقداد بن اسوک سعید ناب مسرمہ بن مخلط اور اب عبادہ ابن سامت سعید نابو بن خطاب نے سعید نابو ابن سامت کی شخصیت کو پہچان کر ان کے بارے میں یہ سب کچھ سعید نابو بن خطاب سے بحری فوج تشکیل دینے کی اجازت طلب کی کیونکہ مسلمانوں کے بس بحری بیڑا نہیں تھا لیکن سعید نابو نے اس کی اجازت نہیں دی جب سعید نابو عثمان بن افان آئیت عمیر معاویہ ابن ابی سفیان نے ان سے بحری فوج تشکیل دینے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ کسی کو بحری فوج بھرتی کے لیے مجبور نہ کیا جائیں جو اپنی مرضی سے شامل ہونا چاہے اسے اجازت ہے اور سمندری جنگی سفر کے لیے روانگی بھی اختیاری ہو لازمی نہ ہو سعید نابو ابی سفیان نے جزیر قبرس فتح کرنے کے لیے ایک بحری بیڑا تیار کیا کشتیوں میں بہادر اہل ایمان کو سوار کیا ایک لشکر کا قائد سیدہ ابادہ ابن سامد کو مقرر کیا اس جنگی سفر میں ان کی بیوی سیدہ ام حرام بھی تھی سیدہ ام حرام کے ذہن میں رسول اللہ کی مجالس کی یادیں آنے لگیں انہیں یاد آیا کہ اب تو خواب پورا ہونے کا وقت آگیا ہے کی کہ وہ جذب شہادت سے اپنے دل کو معمور کر کے پورے شوق کے ساتھ اس سفر میں شامل ہوئی تھی رسول اللہ نے انہیں خبر دی تھی کہ تم اس بحری فوج کے دستے میں شامل ہوگی جو بادشاہوں کی طرح تخت پر براجمان ہوگئے وہ سوچ رہی تھی کیا وہ وقت تاگیا ہے کہ بحری بیڑا جزیر قبرس کے ساحل پر لنگر انداز ہوا شاہ سوار بیڑے سے نیچے اترے سہیدہ امہ حرام پی دیگر خواتین کے ساتھ بیڑے سے نیچے اتریں انہوں نے سب کو رسول اللہ کے خواب کے بارے میں آگا کیا جب پیدل چلتے ہوئے تھکابت محسوس کرنے لگیں تو ان کو ایک خچر پیش کیا گیا اس خچر کو ایک چٹان کے پاس کھڑا کیا گیا خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے نیچے سے رکاب پہ پاؤں رکھنا اور اوپر سوار ہونا اپنی ہائٹ کی وجہ سے بھی اور زیادہ چونکہ جمپ کر کے اوپر نہیں جا سکتی خواتین اس کی وجہ سے بھی اس وجہ سے نارملی جب خواتین سوار ہوتی تو کسی اونچی جگہ پہ کڑے ہو کے سوار ہوتی اور یہ چٹان تھی جس پر چڑھ کے سیدہ امہ حرام بھی سوار ہوئی لیکن جب سوار ہوئی تو زمین پر گر پڑی اور ان کی گردن ٹوڑ گئی سیدہ عبادہ ابن ثابت ان کے پاس پہنچے تو ان کی زبان پر رسول اللہ کا فرمان جاری تھا انت من الاولی کہ آپ پہلے لشکر کے ساتھ ہوں گے کتنی سچی بات ہے اللہ تعالی کی نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کس سرزمین میں اس کو موت کتن مسافت تے کی تاکہ وہاں پہنچ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جائیں اور اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیں حشام بن غاس کہتے سیدہ ام حرام بنت ملحان کی قبر جزیر قبرس میں ہے لوگ کہتے یہ نیک خاتون کی قبر ہے یہ روایت موجم قبیر تبرانی کی ہے اللہ تعالی سیدہ ام حرام پر اپنی رحمت نازل فرمائے بحری جنگ میں انہیں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اگرچہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئی تھی لیکن انہوں نے اس جنگ کے لئے سفر کیا اور وہ حالت جنگ میں تھی یعنی بحری بیڑے کے ساتھ ہی تھی الحمدللہ سعیدہ امہ حرام کے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت کا کتنا بڑا مقام تھا ان کے زندگی میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ کی کتنی کیر کیا کرتی تھی یہ ایک چھوڑے بچے کے ساتھ ماں کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے سر میں کنگی کر دے رسول اللہ کے لئے کیسے منتہ کے جذبات رکھتی تھی پھر سعیدہ امہ حرام اپنے مقام کو رسول اللہ کے مقام کو بھی پہچانتی تھی یعنی وہ منتہ ایک جگہ پر یعنی اس کا الگ معاملہ ہے لیکن دعا کروائی رسول اللہ سے کہ آپ دعا کر دیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ رسول اللہ بھی سعیدہ امہ حرام کا خیال رکھتے تھے اسی لئے آپ کے گھر کبھی چلے جاتے تھے کبھی قیلولہ کرتے تھے اور کبھی ایک موقع پر آپ صلی اللہ رسول نے نماز بھی پڑھی جس کو سعیدہ انس بن مالک کی روایت سے ہم نے جانا سعیدہ امہ حرام کا قبرس جانا اور وہاں شہادت وانا اور وہیں پر دفن ہونا سعیدہ کا اس سفر کرنا ہم نے دیکھا آخری کلام آخری کلام دل پکڑ لیتا انتی من الاولین اللہ تعالی انہیں جنت نبی سفقت لے جانے والوں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے سعیدہ امہ حرام کے والے سے آپ کوئی بات شیئر کرنا سائیں جو چیز آپ نے سیکھی ہو میں ہم امہ میں یہ دیکھا کہ باتوں پر جو یقین ہے وہ انسان کو کتنا اوپر لے جاتا ہے جیسے انہوں نے رسول اللہ سے دعا کروائی کی دوسری یہ بات کہ انشاءاللہ نماز پر پر رکھنا اسی سے محول میں چھے جائے سب انشاءاللہ انشاءاللہ جی کوئی اور اس میں جیسے کہ ہم نے دیکھا سازہ لوگ تو چلے جاتے دنیا سے لیکن ان کی پہچان پیچھ رہ جاتی ہے جیسے ان کی پہچان تھی لوگ نیک خاتون کی خبر لوگ چلے جاتے لیکن پہچان پیچھ رہ جاتی ہے اچھا تذکرہ جو بھی ان کی تذکرہ کرتا ہے وہ اچھے لفظوں نہیں کرتا الحمدلہ چاہے پڑھ کر کریں یا قبر دیکھ کر کریں کوئی اور بات سیدہ امہ حرام کے حالے سے آزان کو موبائل ٹون دی یہ لیے نہیں انشاء صحیح انشاء انشاء انہوں نے دل میں یہ رکھا تھا ہمیشہ کہ پہلے لوگ میں سے رکھو اور وہ انہوں نے آپ سے دعا کروائی نبی اور دعا کروانا کتنا زیادہ اہم انہوں نے وہ بات تھی اور مرتے ہوئے بھی وہی بات یعنی ساری زندگی انہوں نے دل میں وہ چیز رکھی الحمدلہ اللہ پہلے لوگوں انہیں مرتے ہوئے بھی وہی چیز رہی الحمدلہ اللہ اصل میں زبان پر جانے والے کی زبان پر جو الفاظ ہوتے یہ یعنی یہی دل کی اصل پمنہ ہے جس کا اظہار ہوتا ہے جیسے زندگی گزاری ہو کسے انسان کو اس کا شوق چلاتا اس کا یقین چلاتا اس کا اعتماد چلاتا اللہ تعالیٰ کی ذات پر انہیں یہ یقین حاصل تا کہ رسول اللہ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور ان لوگوں میں شامل کر دے گا اور وہ چالیس برس بھی زندہ رہی نا خلافت راشدہ کا جو عرصہ تھا پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سینا امیر معاویہ کا دور تھا اور پھر اس دور میں جا کے کہیں یہ بات پوری ہوئی الحمدلللہ یعنی ایک طویل حصے کے بعد ان کا انتقال ہوا ایک بات یہ بھی کہ جیسے نبی کریم نے فرمایا لوگ ماجنی کانوں کی طرح ہوتے ہیں تو یہ چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی یہ اللہ تعالیٰ نہیں وہ لوگ پنے ہوئے ہوتے سائد یہ چیز ان کے اندر ہوتی پہلے سے یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں بڑی محل کے بغیر نہیں جیسے میں آپ کے سامنے تعلیم کی یہ دیفنیشن کئی دفعہ رکھ چکی ہوں کہ خیر بالقوة کو خیر بالفعل میں لانے کا نام تعلیم یہ جو آپ نے بات کہی خیر یا نیکی یا وہ چیز پہلے سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خیر کا پوٹنشل تو ہر ایک اندر خیر کے پوٹنشل تو انسان کے اندر ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ لیکن اللہ نے پوٹنشل رکھا ہے ہر انسان کے اندر اب بات یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے بنتے ہیں یا ماں تعلیم دیتی ہے گھر میں تربیت ہوتی ہے یا گھر سے باہر جو تربیت ہوتی ہے اس میں تعلیم دینے والے کا تربیت کرنے والے کا کام کیا کہ اندر کے خیر کے پوٹنشل کو باہر نکالے اب وہ چھپا رہتا ہے اگر ماحول نہ ملے چھپا رہتا ہے جب وہ یعنی وہ تعلیم دی جاتی ہے تب علم اپنا کردار رضا کرتا یعنی اس کا پتہ تو انسان کو پہلے بھی ہوتا ہے لیکن کوئی ہوتا ہے جو اندر کی بات کو باہر نکالتا اس کے لئے اساتحظہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں آتا جیسے زمین کے اندر پانی تو موجود ہے اس کو نکالا تو خاص طریقے سے جاتا ہے جیسے انسانوں کے اندر خیر کا بھی معاملہ ہے خیر اندر کہیں کسی کوئلے کی کان سے ہیرے نکلتے ایسے خیر بھی کہیں گناہوں کی سیاہی میں بھی خیر کی بات اندر سے نکل سکتی کوئلوں کی بھائی بھی کان سے ہیرے نکلتے تو کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو اس کے اندر کی نیکی بہرحال باہر آسکتی اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روک ہوگے ورنہ تم دعائیں کروگے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی تو یہ کام کرنے والا اور جیسے بڑی خاص بات ہے جو چاہے کہ ہم پر اللہ تعالی کی رحمت ہو اور رحمان کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے الرحمان علم القرآن جو چاہتے ہوں کہ ہم پر رحمان کی رحمت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ کی حدیث کو ضرور یاد رکھے گا الرحمون یرحم الرحمان رحم کرنے والوں پر رحمان رحمت کرتا رحم کرو ان پر جو زمین میں آسمان والا تم پر رحم کرے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف ان تعلیمات کی طرف اس محول کی طرف دعوت دیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور زیادہ آسانی کے موقع دائمشان